تو دوستو آج ہم بات کریں گے بجاج فنسرف کے سٹاک کے بارے میں بجاج فنسرف کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ ہیں رجسٹرن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹاک کی بات کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹریڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی آگئر ہم کو یہاں پر سٹاک میں تیجی دیکھنے ہوگی ہے سٹاک میں اگرابٹ بھی دیکھنوں ملی تھی لیکن یہاں پر سٹاک نے اگرابٹ کے بعد بھی اپنے سبورٹ لیول کو بریک نہیں کیا اور آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں ہے گا پڑھ جی کو پرنجو پرسنٹ کیا پر تیجی دیکھنا ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹراک میں بات کریں۔ اگر یہاں سے اسٹراک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں صرف وڑ تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے بات سٹاک ہے 1601 کا پہلا یہاں پر resistance دیکھنے کو ملے گا اگر stock اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی stock 1659 اور اگر stock نے اس کو بھی یہاں break کیا then یہاں سے ہم کوئی stock میں again ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock 1741 and then یہاں سے ہم کوئی stock میں 1900 اور 2000 21 2200 سکتے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اگر stock میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر stock 1561 کا بیلہ یہاں پر support دیکھنے کو ملے گا اگر stock اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سے ہم کو stock 1500 اور 1447 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں as the next job of support تو یہ stock میں کچھ important لیبلز ہیں آپ ان پر دھیام دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیرل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول educational purpose کے لیے دھنے بات